بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم کیمیسٹری کا ایک انتہائی اہم چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے ایٹامک سٹرکچر ایٹامک سٹرکچر کا چپٹر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں ہی کلاسیں موجود ہیں تو اس چپٹر کے حوالے سے جو بھی ویڈیوز بنای جائیں گی تو وہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ دونوں ہی سٹوڈنٹ کے لیے فائدے مند ثابت ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسچارج ایکسپیرمنٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں جس کی مدد سے ہم ڈسکوری آف الیکٹرون کے ٹاپک کو انڈرسٹرینڈ کریں گے ڈسکوری آف الیکٹرون کی ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ اہم ایونٹس ہیں جو کہ الیکٹرون سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کرنا ہے ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ ڈیلٹا آٹومک تھیوری سے کچھ وقت پہلے 1807 میں ڈیویک سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کونسیپ دیا کہ کمپاؤنڈ آپس میں جڑے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ہے ان کے دمیان پائے جانے والی الیکٹریکل فورس ایک بہت بڑی ڈسکوری 1833 میں فیرڈے کی طرف سے ہوتی ہے کہ جو لیکوڈ میں سے الیکٹریکلنٹ کو پاس کرواتے ہیں اور اس فنومنہ کو یقیناً آپ جانتے ہیں الیکٹرالیسز کہا جاتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں مومنٹ آف چارجز کا بھی کونسیپ دیا اب یہ چارجز کیا ہیں یا ایک ایٹم چارج کو کیسے ایکوائر کرتا ہے تو یہ وہ سوالات تھے جو کہ سائنٹسٹ کے ذہن میں آنا شروع ہوئے کیونکہ ڈیلٹن کے مطابق ایٹم سب سے چھوٹا ذرہ ہے اور ایٹم کو آپ مزید ڈیوائٹ نہیں کر سکتے تو ان کے نزید ایٹم ایک بلکل نیوٹرل سفیر تھا بہرحال اس کے بار ایکسپریمنٹ آتا ہے اور ایکسپریمنٹ کے ذریعے الیکٹرون کے حوالے سے کچھ ڈسکوریز کی جاتی ہیں 1891 میں سٹوئینی وہ یہ بات ہمیں بتاتے ہیں کہ الیکٹرک سٹی وہ ایکزز کرتی ہے یونٹس کے اوپر جس کا انہوں نے نام دیا الیکٹرونز تو الیکٹرون کو جو الیکٹرون کہا جاتا ہے تو یہ نام کس نے سٹوئینی نے دین ڈسچارج ٹیوب ایکسپریمنٹ کو فردر سٹیڈی کیا جے جے تھومسن نے اور یہ وہ پہلے سائنٹس سے جنہوں نے کوالیٹیٹیو لی اور کوانٹیٹیو لی پروپرٹیز آف الیکٹرونز ہم تک پہنچائیں نہ صرف الیکٹرون کی پروپرٹیز انہوں نے ہمیں دیں ساتھ ساتھ پوزیٹیو پارٹیکلز کی پروپرٹیز کو بھی ڈسکور کرنے والے سائنٹس جے جے تھومسن ہی تھے اب بلا تاخرہ ہم آگے موف کرتے ہیں اور ڈسچارج ٹیوب ایکسپریمنٹ کو شروع کرتے ہیں تو ڈسچارج ٹیوب ایکسپریمنٹ کا مقصد الیکٹرون کی ڈسکوری ہرگز نہیں تھا یہ تو اتفاقا تھا کہ اس ایکسپریمنٹ کے ذریعے ہم نے الیکٹرون کو ڈسکور کر لیا اگر ہم انٹرڈکشن کی بات کروں تو انٹرڈکشن میں میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سالیڈ یعنی میٹر سے الیکٹر کرن پاس ہوتا ہے سائنٹس کو یہ بات پتا تھی لیکوڈ سے الیکٹر کرن پاس ہوتا ہے فیرڈے نے یہ کون سے اب ہم تک پہنچایا سائنٹس کی دراصل کوشش یہ تھی کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آئیدر گیس سے بھی الیکٹر کرن پاس ہوتا ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں گیسلر نے سب سے پہلے کوشش کی جس کو آگے بڑھایا کروکس نے اور انہوں نے سب اٹومک پارٹیکل الیکٹرون کو ڈسکور کیا ڈسچارج ڈیوب ایکسپیرمنٹ کے ذریعے اس الیکٹرون کی پروپرٹیز کوالیٹیٹیو بلی اور کوانٹیٹیو بلی ہم تک جس سائنٹس نے پہنچائی وہ جیدر تھومسن تھے اور انہوں نے 1897 میں یہ تمام پروپرٹیز دنیا کے سامنے لاکے رکھے اب جو اپریٹرز ہم نے استعمال کے الیکٹرون کی ڈسکوری کے لیے یعنی کہ الیکٹرک کرن کو گیس سے پاس کرنے کے لیے تو وہ ڈسچارج ڈیوب تھی اسی وجہ سے اس ایکسپیرمنٹ کو ہم نام دیتے ہیں ڈسچارج ڈیوب ایکسپیرمنٹ کا آئیڈیا یہ پرنسپل کیا تھا وہی تھا کہ ہم الیکٹرک سٹیٹی کو پاس کر لیں لو پری ایشر میں لو پری ایشر کی بات ہم نے یہاں پہ کیوں کی اس کو ہم ورکنگ آف ڈسچارج ڈیوب میں آپ سے تفصیلن ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے کنسٹرکشن کی بات کر لیتے ہیں آپ کے سامنے جب ڈائیگرام موجود ہے تو آپ آسانی سی کنسٹرکشن کو بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈسچارج ڈیوب اگر ایک ٹیوب ہے تو یہ کنسس کرے گے گلاس ٹیوب کے اوپر جس کے دو اینڈز ہوں گے اور وہ دونوں اینڈز کیسے ہیں وہ دونوں اینڈز سیلڈ ہے اور دونوں اینڈز پہ کیا موجود ہیں الیکٹروڈز موجود ہیں الیکٹروڈز کیا ہوتے ہیں یہ میٹیلک روڈ یا میٹیلک سلٹس ہوتی ہیں جس کی مدد سے ہم الیکٹرک کرن کو پاس کرواتے ہیں اگلی چیز ہم ڈسچارج ڈیوب میں کیا دیکھ رہے ہیں وہ ہے الیکٹروڈز جو کہ کیتھوڑ اور اینورڈ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں جو کہ ہائی والٹیج بیٹری سورس سے کنیکٹ ہیں ایکسٹرنلی ساتھ میں ایک ویکیوم پم بھی موجود ہے اس ڈسچارج ڈیوب میں جس کی مدد سے ہم اس ڈیوب میں کوئی گیس کو لا سکتے ہیں یا کوئی فیلڈ گیس کو ہم اس ڈیوب سے باہر لے جا سکتے ہیں تو یہ ڈسچارج ڈیوب کی کنسٹرکشن ہے جو کہ آپ تین پوائنٹس میں بہ آسانی بیان کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ ڈسکس کر لینا ہے کہ کیتھوڈ وہ الیکٹروڈ یا وہ میٹیلک سیلیٹ ہوتی ہے جو کہ نگٹیف چارج کو ایکوائر کرتی ہے یا جو نگٹیف چارج کو کیری کرتی ہے اور وہ سرفیس آف الیکٹروڈ جو کہ بیٹری سے کنیکٹ ہو اور پوزیٹیف چارج اس پر موجود ہو تو اس کو ہم این نوڈ کہتے ہیں ورکنگ کو ڈسکس کر لیں تو ورکنگ کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے جو پریشر ہے ڈسٹراج شیوپ کا اس کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ ریڈیوز کیا کہ جس کی مدد سے یہ اوبزرویشن ہمارے سامنے آئی سب سے پہلے ہم بات کر لیں اورڈینری پریشر کی جب ہم نے اورڈینری پریشر پہ ہائی وارٹر ڈسٹراج شیوپ کو دیا تو کسی قسم کی کوئی اوبزرویشن ہمارے سامنے نہیں آئی پریشر کو ڈگریز کیا ٹین میلی میٹر آف ایس جی یعنی کہ ٹین میلی میٹر آف مرکری تک لے کر آئے تو الیکٹرک سپارک نظر آئے جس لائک برسات کے وقت بادلوں میں جو ہمیں سپارک یا لائٹنگ نظر آتی ہے پریشر کو مزید ڈگریز کیا اور مزید ڈگریز کرنے کے بعد اس کو 5 میلی میٹر آف مرکری تک لے کر آئے تو اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سپارکنگ رک جاتی ہے اور جو الیکٹروڈ کی سرفیسز ہیں یعنی کہ کیتھوڈ اور اینوڈ وہ کیا کرتے ہیں اس میں گلو نظر آتا ہے لیکن باقی ساری ٹیوب وہ کیسی ہے ابھی بھی ڈارکنس میں ہیں پریشر مزید ڈگریز کیا اور مزید ڈگریز کیا اور مزید ڈگریز کرنے کے بعد 0.001 ملی میٹر مرکری تک اس کو لے کر آئے اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈسچارج ٹیوب میں بہت ہی اچھا ہمیں گلو نظر آ رہا ہے اور گرینش لائٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا سب سے پہلے 500 وٹ رکھا لیکن اس میں بھی کسی قسم کی کوئی اوبزرویشن سامنے نہیں آئی یہاں تک کی ڈسچارج یو کا جو والٹیج تھا وہ 5000 سے لے 10000 تک کے والٹیج کی رینج کے درمیان رکھا گیا تب یہ 5 نمبر واری اوبزرویشن ہمارے سامنے دکھائی دی اب اس اوبزرویشن کو اگر ہم شارٹ ہینڈ میں بیان کرنا چاہیں تو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہائی وارٹیج الیکٹرک رن کو اپلائی کیا گیا الیکٹروڈ پر لو پریشا کی موجودگی میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سٹری آف گرینش لائٹ وہ اپیر ہوتی ہے کی تھوڈ سے اور یہ ری ٹری کرتی ہیں اینڈ نوڈ کی طرف اس وجہ سے ہم نے اس کو کی تھوڈ رہ کہا تو یہ کچھ اوبزرویشن ہے جس کو ہم بیان کر سکتے لیکن یہاں پر ایک ایمپورٹڈ بات ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلا بھائی کہ یہ ریس کی سر فیس سے اور جنیٹ ہوئی ہیں اور یہ اینڈ نوڈ کی طرف گئی ہیں بات دراصل یہ ہے الیکٹر کرن تو پاس ہو گیا لیکن الیکٹر کرن پاس ہونے کے بعد یہ سٹریک آئی نا یہ ایک انسول منسٹری بن گئی کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے الیکٹر کرن پاس ہو گوڈ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم الیکٹر کرن گیس سے پاس کر سکتے ہیں لیکن یہ لائنز کیا ہیں اب اس کو understand کرنا تھا اس کو understand تو کیا جیج تھومسن نے لیکن جب properties آپ کے course وقت میں بیان کی جاتی ہیں تو سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی property ہے کہ origin ہے cathode rates کا وہ ہے cathode کی surface ساتھ میں دوسری property یہ بتائی جاتی ہے کہ travel کرتی ہے straight line میں cathode سے anode کی طرف کی evidence کی بنیاد کے پر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ان کا origin cathode ہے اور یہ cathode سے anode کی طرف جا رہی ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑا کچھ الگ قسم کی discharge tube کو create کرنا پڑا کہ جن پر observation کے ہاں پر بھی scientist نے یہ کوشش کی کہ discharge tube کو کچھ اس انداز سے بنایا کہ cathode ایک طرف آگیا اور anode دوسری طرف چلا گیا تو اگر یہ ریز واقعتاً cathode کی surface سے produce ہو رہی ہیں تو یقیناً ان کا shadow وہ anode کے دوسری طرح بنتا دکھائی دینا چاہیے اور واقعتاً ایسا ہوا کہ جب ہم نے discharge tube میں یہ تبدیلی کی اور اس کو اس انداز سے recreate کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ shadow anode کے behind form ہوتا ہے تو اس observation کی مطلب سے ہم یہ بات کہنے لائک ہوئے کہ واقعتاً ان rays کا جو origin ہے وہ cathode ہے اور ان rays کا کسی بھی object کے shadow کو form کرنا جو ان کے راستے موجود ہے اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ کسی قسم کے کوئی material particle ہے یعنی ان کا کچھ ماس ہے یہ کوئی نہ ماس رکھتے ہیں تو یہاں پر اس experiment یعنی اس والی discharge دیکھیں cathode سے anode کی طرف جو ان کا path پہ ہے وہاں پر ایک object رکھی گئی اور اُس object کے behind پر shadow کی formation ہوئی جس سے ان کا particle nature یہ پروو ہوتا ہے اور یہ بات بھی پروو ہوتی ہے کہ واقعتن جو cathode rays ہیں جن کو ہم cathode rays رکھتی ہیں نیگٹیف پول سے ہی آ رہی ہیں تو اگر ان کا نیگٹیف چارج یا نیگٹیف nature ہے تو یقین انہیں response کرنا پڑے گا electric field کو magnetic field کو جب ہم magnetic field introduce کر وائی magnetic field کا negative pole ہم نے discharge tube کی طرف کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان rays میں deflection دکھائی دیتا ہے اور یہ ray negative pole سے deflect کر جاتی ہیں تو اس کا مطلب واقعتن اگر ان کا negative charge ہے تو یہ negative pole سے deflect کریں گی because same charges repel each other اس observation کے حوالے سے بھی میرے پاس ایک چھوٹی سی animation ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے observation کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے rays magnetic field کے response میں deflect کر رہی ہے means کہ یہ کوئی نہ کوئی charge رکھتی ہے اور یقینا negative charge ہوگا اور negative charge کی وجہ سے یہ اپنے negative pole سے repel ہو رہی ہے اب ہم نے magnetic field کو apply کیا تو magnetic field کے ساتھ ہم نے electric field بھی apply کر کے دیکھیں اور electric field کا بھی جب ہم negative or positive pole discharge around place کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ray positive plate کی طرف ڈیفلیک کر جاتی ہیں دو وجہ آتے پہلی وجہ یہ کہ negative plate اس کو repel کرے گی تو جو فنومنہ یا observation ہم نے observe کی magnet کے لیے وہ ہمارے سامنے آئی electric field کے لیے تو یہ بات ہم property میں لکھ دیتے ہیں کہ جس طریقے سے magnetic field سے deflect ہوں تو اسی طرح electric fields ہم cathode rays کو deflect ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو shadow formation کے بعد اور magnetic field سے observation لینے کے بعد ہم یہ بات کہ سکتے ہیں کہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ material particle ہیں تو کیا ان material particle میں mechanical pressure بھی ہے یا نہیں یعنی کیا یہ race کوئی word done کر سکتی ہے نہیں تو ہم نے کیا یہ کہ راستے میں کیا light pedal wheel رکھ دیا light pedal wheel اس وقت رکھ دیا کہ اگر یہ race strike کرنے تو روٹیٹ کرے گا اور اس wheel کا روٹیٹ کرنا اس بات کو شو کرے گا کہ ان mechanical pressure بھی موجود ہے اور واقعتاً ایسا ہی ہوا کہ جب ہم لائٹ pedal wheel کو cathode سے anode دمیان پلیس کیا اور ہم on کیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لائٹ pedal wheel move کرتا ہے جس کی بھی ریال فوٹیج میں موجود ہیں جو کہ آپ سے discuss کروں گا یقینا اس سے آپ کو یہ بات اور اچھے انداز سے سمجھ میں آئے گی تو یہ دیکھیں یہ discharge tube ہے جس میں مزید کچھ changes لائی گئیں تاکہ ان کے mechanical pressure کو understand کے جا سکے اور جب اس discharge tube کو رن کیا گیا تو دیکھیں کس طریقے سے light pedal wheel move کر رہا ہے اس ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے share کر دیتے ہیں جب circuit on کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ wheel کس طریقے سے move کر گیا تو اس observation سے ہمیں یہ point ملا کہ یہ جو material particle ہے اس میں mechanical pressure موجود ہے یعنی یہ کوئی mass ہے جو accelerate کر رہا ہے اور یہ اس force کو کسی دوسرے particle پر apply کر رہا ہے جس word done produce ہو رہا ہے تو فائنلی ہم cathode rates کے charge اور mass کی بات کریں تو ان کے e by m ratio یعنی charge to mass ratio بات ثابت ہوتی ہے کہ electrons کے برابر ہے یعنی cathode rates میں جو چیز produce ہو رہی ہے جو particles ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ particle کچھ اور نہیں بلکہ electrons ہی ہیں اور charge to mass ratio یعنی mass spectroscopy اس کو invent کیا تا جید thompson نے جس سے انہوں نے particle کو isolate بھی particle electrons ہیں لیکن ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس electron کو ہم سب atomic particle کا درجہ دے دیں یعنی delton کہہ رہے ہیں کہ atom indivisible particle ہے جس کے آپ مزید divide نہیں کر سکتے اور ہم یہ کہنا چاہا رہے ہیں کہ electron وہ کیا ہے atom کا سب atomic particle ہے تو اس بات کو justify کر نے کیا یہ گیا کہ اس discharge tube اس discharge tube کے جو سرفیس ہے electrode کی اس کو change ہم نے سوچا کہ چلو electrode کو change کر دی اب gas کو change کر دی ہر دفعہ gas کو change کیا لیکن تب بھی ہمارے سامنے یہ observation آئی تو اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر element کا atom different ہوتا ہے تو ہمیں different observation آنی چاہیئے تھی لیکن different observation ہمارے سامنے نہیں آئی اس کا مطلب electron کیا ہے وہ main constitute ہے اور electron ہر atom میں موجود ہے اور در اصل atom جس کے مطالق ڈیلیٹرن کہہ رہے ہیں کہ وہ indivisible ہے اس کو آپ مزی divide نہیں کر سکتے تو در اصل atom بزاتے خود وہ کس سے بنا ہے وہ electron سے بنائے تو ابھی ہمیں اپنے atom میں صرف اور صرف electron کی موجود کی پتا چلا اس پورے topic کا اگر ہم conclusion پیش کرنا چاہیں تو conclusion یہ نکلے گا student کہ جو بھی ray جو discharge tube میں produce ہوئیں وہ negatively charge particle ہیں اور negative charge particle ہونا کس بات سے ثابت ہوا کہ ان positive plate deflect کر جانا electric اور magnetic field کی طرف دوسری چیز یہ کہ جس کی بنیاد پہ ہم electron کو sub atomic particle کا درجہ دے رہے ہیں یعنی atom سب سے چھوٹا نہیں بلکہ atom سے بھی کچھ چھوٹا موجود ہے وہ کیا ہے electron کیونکہ ہر چیز ایک ذرے سے بنی ہے اور ذرہ ذرہ مل کے ہی اس چیز کو فارم کر رہا ہے اس کا مطلب جب ہر metal سے یا ہر گیس سے ہمیں یہی ذرہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ fundamental particle ہے atom fundamental نہیں ہو سکتا تو اگلی conclusion ہم پیش کرتے ہیں کہ electrons are essential constituents of all matter کہ electron کیا ہے وہ اہم جز ہے اہم حصہ ہے تمام matter کا because they were obtained irrespective of nature of cathode کیونکہ وہ کیا ہے وہ اس بات پر depend نہیں کر رہا کہ آپ نے cathode کی surface پر کون سا matter استعمال کیا ہے اور now اس بات پر depend کر رہا ہے کہ discharge tube میں کون سی gas fill کی گئی ہے آپ gas کو change کر دیں آپ electrode کی surface کو change کر دیں لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ same observation کو حاصل کر رہے اس کا مطلب یہ electron جو negative charge possess کرتا ہے یہ matter کا constitute ہے اور یہ fundamental ہے تو کیا atom میں صرف electron ہی موجود ہیں یہ پہلا سوال تھا دوسرا سوال یہ تھا کیا rate صرف و صرف cathode سے anode کی طرف جا رہی ہیں دیں گے ٹاپک کو سمجھاتے ہوئے اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہو تو پیلیس ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ان پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجئے اور ہماری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بولیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں جب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ